کیا انڈین کانگریس کے رہنمہ راہل گاندی نے اسلام قبول کر لیا؟ بھارتی اپوزیشن لیڈر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی بھارت کے اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رہنمہ راہل گاندی نے لوگ سبا سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر مسلمانوں کے دل جیت لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ تمام عظیم ہستیوں نے ادم تشدد کی بات کی خوف کو ختم کرنے کی بات کی اور کہا کہ ڈر اور خوف کے بت توڑ دو بھارتی رہنمہ راہل گاندی نے کہا کہ بی جے پی اور ان کے رہنمہ نفرت خوف اور تشدد ملا رہے ہیں بی جے پی کے لیڈر ہندو ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ساتھ ہی نفرت بھی پھیلاتے ہیں جو کہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں راہل گاندی کے بیان پر بی جے پی سیخ پا ہو گئی اور وزیراعظم موڈی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے پورے ہندو معاشرے پر تشدد کا الزام لگایا ہے بھارتی وزیراعظم نیریندر موڈی نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندی سے بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جواب میں راہل گاندی نے کہا کہ نیریندر موڈی اور آر ایس ایس پورا ہندو سماج نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہر وقت خوف بھیلاتے ہوئے تشدد اور نفرت کو فروغ دے رہی ہے جس سے بھارت سمیت پورے خطے کا امن خراب ہو سکتا ہے